ادا کرتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی غیور عوام نے میری ماںوں نے بہنوں نے بیٹیوں نے بزرگوں نے اور خاص طور پر نوجوانوں نے عمران خان کی جو کال تھی سنامی کی بیس لاکھ افراد کو اکٹا کرنے کی اسلام آباد میں وہ کہتا تھا کہ میں سنامی لاؤں گا میں حکومت کا تختہ اٹھ دوں گا اور اس ایار مکار دو نمبر انسان کو پاکستان کی قوم نے الحمدللہ ریجیکٹ کیا عمران خان کی اس سوچ کو ریجیکٹ کیا جو پاکستان کی ترقی کے خلاف ہے عمران خان کی اس سوچ کو ریجیکٹ کیا جو پاکستان میں معاشرتی بد اخلاقی کو پروان چڑھانے کی درپے ہے عمران خان نے کل جو تماشا اسلام آباد میں لگایا یہ کام تو دشمن نہیں کر سکتا تھا پاکستان کی معاشرت کو نقصان پنچانے کے لیے دیر دو ماہ پہلے وہ پاکستان کی اس بربادی کا جو سیرہ بنتا تھا اس کو تو ہم نے اس منوس سے پاکستان کی قوم کی جان چھڑائی ہے مجھے بتائیں کہ دو ہزار اٹھارہ سے لے کر دو ہزار اکیس بائیس تک یہ مارچ بائیس تک کبھی اس نے اپنی کار کردگی کے وطابے کوئی بات کی ہو کبھی بھی بوجھے بتا دیں کہ اس نے پاکستان کی ترقی کے لیے فلان کام کیا کوئی پاکستان کی ترقی کے لیے بتا دیں سوائے جتنے میگا سکینڈل کرپشن کے عمران نیازی کے دور میں بنے پاکستان کی ستر سالہ تاریخ کو بھول جائیں گے آپ انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ روز ان لوگوں کے سکینڈلز آئیں گے جن کی وجہ سے پاکستان میں مہنگائی ہوئی آپ مجھے بتائیں کہ یہ لوگ کاٹنے کو دھوڑتے ہیں جب ان سے ان کی کار کردگی کا سوال کیا جائے آپ نے ان کے سابق وزراء سے بات کر کے دیکھنے ان کے کسی بھی آپ شخص سے بات کرتے ہیں کارٹنے کو دھوڑتے ہیں کہ پتہ نہیں کب کہ یہ ہلکائے ہوئے تھے کہ کارٹے پھرتے ہیں اور بھئی ہم آپ کی کار کردگی کا پوچھتے ہیں آپ کہتے ہیں پچھلی حکومت نے موٹر وے بنا دی پچھلی حکومت کو آپ دہائیاں دیتے ہیں پچھلی حکومت نے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ختم کی اور سستی ترین بجلی پیدا کر دی آپ پچھلی حکومت نواز شریف کو اور شباز شریف کو روزانہ روتے ہیں انہوں نے پاکستان میں غوربت کا خاتمہ کرنے کے لیے سی پیک وہ پاکستان میں لے کر آئے اور بھئی ہم اپنی کارٹ کردگی کی بنیاد پر پاکستان کے لوگوں سے ووٹ مانگتے ہیں آپ کس نیریٹیو پر چلتے ہیں آپ کا نیریٹیو صرف پاکستان میں انتشار کھلانا ہے اور کل جس طرح تم نے کے پی کے وسائل استعمال کیے کیپی کا چیپ منسٹر بھی ملزم ہے اس کے اندر جو لہور میں ہمارے پولس افسران پر تشدد کیا گولی مار کر ان کو شہید کیا ہمارے بہادر نوجوانوں کے اوپر پتھراؤ کیا ان کی ان کے لوگوں نے ان کو ہیلمٹوں سے مارا پتھراؤ کیا سب سے بدترین چیز یہ ہے جو ریاست کو انہوں آباد میں آگ لگا دی انہوں نے اسلام آباد کو آگ لگا دی بھئی آپ پاکستان میں کیا چاہتے ہو کہ تاہ یا تمہیں کوئی الیکٹ کر دیں یا سیلیکٹ کر دیں پاکستان کے لوگوں نے ووٹ دینے ہیں اس مرتبہ سیلیکشن نہیں ہونی اس مرتبہ آٹی ایس انشاءاللہ بند نہیں ہونے آپ نے لوگوں سے ووٹ مانگنے آپ کار کر دی کیا ہے آپ کی میں نے بار بار پاکستان کی قوم کو یاد کرواؤں گا میں یہ میرا فرض بھی بنتا ہے کہ اس ظالم حکمران عمران خان جو دماغی طور پر بیمار شخص ہے اس کے دور میں کسانوں کا جو حال ہوا مجھے بتائیں کہ لاہور میں سات ازا کو آہ آہ دھنڈے برس تے تھے سات ازا پر اسلام آباد پر ٹیچرز کو اوپر شیلنگ کرواتا تھا یہ ہے آدمی جو دی چوک کے اندر انہوں نے سات ازا کو خواتین کے اوپر ظلم کیا مارا ان کو ڈیلی بنیادوں پر مارتا تھا کہتا جی میں گئے کرو میں نہیں بات سنتا ڈاکٹرز بچارے وہ بھی آہ ڈی چوک میں ظلیل و خوار ہوئے ڈاکٹرز کے دور میں ان کے اوپر شیلنگ ہوئی ہماری بینیں بیٹیاں مار پڑی ان کو ان کو اس کے ان کے اوپر شیلنگ کی گئی بجائے کہ آپ ان سے مذاکرہ کرتے ہیں ان کو ٹیبل پر بٹھاتے ہیں وہ قوم کی بیٹیاں اور ہمارے فزرک تھے جو قوم کا فیوچر ہے وہ آپ نے ان کو بھی مارا بات یہ ہے کہنے کی کہ یہ عمران نیازی پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو کل اربوں روپے کا نقصان ہوا وہ پھر کدھ دم دھڑا کے بھاگ گیا آیا تھا وہاں پر بیس لاکھ لوگوں کا مجمع اکٹھا کرنے کے لیے دس ہزار لوگ بھی نہیں تھے صبح صبح بھاگ گیا ابھی کیوں بھاگے پھر دم دھڑا کے اس لیے قوم کے بیٹوں کو آپ نے سڑکوں پر آگ لگا رہے ہیں نہیں چھوڑا اور اپنے بچوں کو آپ نے لندر کے محلوں میں بٹھایا ہوا ہے جمائمہ کے گھر مہمان بنایا ہو ان کو تمہاری اولاد ہے بلاو ان کو پاکستان میں ان سے کراؤ پرتھاؤ پتھراؤ پھر تمہیں مانے کہ تم کتنے محبت بطن پاکستانی ہو اپنا اپنی اولاد کو آپ نے وہاں پہ پڑھانے کے لیے رکھا ہوا ہے اور یہاں پہ نوجوانوں کو اکساتے ہو کوئی آگ لگا دو یار یہ جنگل کا قانون ہے کوئی پاکستان ہے یہ خدارہ پاکستان ہے جس کو تم نے کنگال کر دیا خد تو تم کنگال خان تھے ہی تم نے قوم کو بھی کنگال کر کے رکھ دیا مجھے بتائیں کہ دنیا کا دنیا میں پاکستان کا کل کیا تاثر ابرہ یہ آگ لگ رہی ہے یا میٹرو سٹیشن کو آگ لگا دیا آپ میں جہاں پر ہر روز لاکھوں پاکستان میں مینا کش ہمارے لوگ وہاں پر سفر کرتے اس میٹرو کے ذریعے پندران پہ وہ دیتے ہیں ٹکٹ کا جو آنے جانے کا کرایا ہوتا پندرہ سے دیس روپے میں وہ آتے جاتے ہیں وہ بھی بچارے سو سو دو سو دو سو روپے دے کے اب رکشوں میں دھکے کھائیں گے تم لوگوں نے املاک کو آگ لگا دی بچارے سے دیتے ہیں جہاں ٹکٹ ڈ свет سوруд RDW موسیقا 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 اللہ تعالیٰ امران خان کو اس گناہوں کا پاکستان کی قوم کو امران خان کل چلے تو گئے ہیں لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ چھے دن بعد وہ زبارہ واپس آئیں گے اگر انتخابات کی ریٹھنا بھی تو ان کی کو انتخابات کی ریٹھ دے رہے ہیں یا پھر تیار ہے پھر ایک ہفتے بعد اسی طریقے ہیں یار لوگ اس وقت نہیں نکلے آپ تو اور نہیں نکلیں گے اس کے کہنے پر اب وہ چند دیشت گردوں کی جماعت رہ گی ہے نہ پنجاب سے غیور عوام نکلی نہ سندھ کے لوگ آئے اس مارچ میں نہ بلوچستان کے لوگ آئے صرف آپ نے دیکھا کہ چند ہزار جو دیشت گردوں کا جتھا تھا وہ اس کے ساتھ آیا اور چند سو دیشت گرد اس نے اپنے بنی گالا میں آہ ٹھہرائے تھے جو پاکستان میں دیشت گردی کا کوئی معاملہ کرنا چاہتے تھے اللہ نے پاکستان کو اس اس ناؤسط سے بچایا ہے اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو یہ مارچ کرنے کے قابل نہیں انشاءاللہ بھی اس کا مارچ ہو جائے گا آباز بھائی یہ بتائیے گا کہ کل جو ہے اللہ مارچ کی وجہ سے تین پولیس ہرکار شکل ہوئے اور سو سے دیکھ سکنی ہوئے اور اس میں سے جو پولیس ہیں وہ پولیس ارسلی سمت ہیں تو اس کا دمیدہ ہے کون ہے آپ اسے کھڑھ رہیں گے جبکہ حکوموں نے حکوموں کو اطلاعات کی تھی اس پر انہوں نے اطلاعات کی تھی لیکن ایک جانے جو حکم ہاتا ہے سپریم کورٹ کی جائے سے کہ ابھی انہوں لوگوں نے کچھ کیا نہیں تو آپ نے پہلے مقدمہ کنا کیے اب اس کے بعد بھی آہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کا اطرام کیا جو انہوں نے ایچ نائن جی ایچ کا ہمیں کہا کہ جی یہاں پہ ان کا جلسہ کرانے کا انتظام کرے ہم نے تو ان کے جلسے کا انتظام کیا تو آپ مجھے بتائیں ان تمام دہشت گردی کا ذمہ دار عمران نیازی ہے اس کے اوپر ایف آئی آر ہونی چاہیے اس کے اوپر ایک طرف تو انتشار پھلانے والا عمران نیازی ہے دوسری طرف ہمارے وزیر اعظم شباز شریف صاحب اپنے نوجوانوں کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے اپنے پولس آفسران کا آہ حوصلہ بلند کرنے کے لیے اپنے جوان فوجی بہادر آہ سپائیوں کا حوصلہ بلند کرنے لیے تشریف لے کے گئے اور وہاں پہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا ہے کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں تو وہ کوئی بنی گالا کی سٹیڈ نہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر حکومت اپنا ہونور کرے گی اور اس پر عمران خان نیازی پر دہشتگردی کی تفاصل سمیت اس کے اوپر ایف آئی آر ہونی چاہیے آبا صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا فراہ کان کی بہن کی جائداد کا لندن میں مسرد خان کی اسے قبل آپ نے جانگی تین کی جائداد کا بھی ذکر کیا تو بھی لوگ کیا تھا آپ نے آپ کو یاد ہوگا بڑی چی طرح کہ یہ فیصل وارڈے کا کیا تھا جانگی تین صاحب کا بھی آپ بھول گئے ہیں فیصل وارڈے کا کیا تھا آپ کے دوستان نہ لگتا مجھے تھا جانگی ترین کے حوالے سے سوال ہے کہ جانگی ترین کے حوالے سے جو کرپشن کے الزامات پاکستان مسلموں میں لگاتی رہی کیا آپ ان کے الزامات کا قائم ہے کون قوم کا یہ دیکھیں میرے پاس ایک سیکنڈ یہ فراہ خان جو کی بہن ہے مسارد خان یہ میرے پاس اس کے ڈاکیمنٹس ہیں سارے ہی ہیں لائٹ نیم نہیں میں سکرین ہستانی رکھی یہ دیکھیں آپ کو شاید نظر نہیں آرہا میرے پاس اس کی ساری پروپٹیوں کے ڈاکیمنٹس ہیں یہ کسی کے پاس دیئے ہیں میں میڈیا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میڈیا کے ساتھ شیئر کروں گا چھتین کمپنیز کی مالک ہے ایک دوتی بیجنے والے کی اولاد خرپتی بن گئے لنڈن سے لے کر ادھر صرف وہ پنکی پیرنی کی دوست تھی اور عمران خان اس چوری کو بچانے کے لیے اس نے یہ سارا ڈراما کیا پاکستان میں انتشار پھلایا پاکستان میں پولس افسران کی شہادتیں ہوئیں پاکستان میں بہت سے پولس افسران ہمارے فوجی نوجوان زخمی ہوئے ان کے اوپر گالیوں وہ گالیوں کا نشانہ بنے اور یہ پاکستان اربوں روپے کے کل نقصان میں گیا یہ ساری ذمہ داری صرف فرہ گوگی کو بچانے کے لیے اپنے فورن فنڈنگ کیس کو بچانے کے لیے یہ سارے وہ کام ہیں میں بار بار کہوں گا وہ عمران خان جھوٹ بیٹا تھا نہیں تھکتا تھا میں سچ بولتا نہیں تھکوں گا میں جب تک چور عمران خان کو اور فرہ گوگی کو پکڑ کے پاکستان نہیں لائیں گے آپ اس شیرلی کی زبان نہیں بند ہوگا میرا سوال میرا سوال تو لے لینا میرا سوال دے مجھے سوال یہ کہ اب یہ جو معاشی صورتحال ہے مجھے یہ جو معاشی صورتحال ہے یہ جو خسارہ ہے عمران خان پاکستان کا دشمن ابھی آپ نے کہا اس کو خسارے کے اور اس معاشی صورتحال کے اور پاکستان کے دشمن کو اکتہار میں لانے کے والے کس حد تک ذمہ دار ہے دیکھے جی ساری قوم نے دیکھا ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کی ووٹ کی عزت ہونی چاہیے اور فری فیر الیکشنز ہونے چاہیے اور ادارے اپنی اپنی دومین میں کام کریں تاکہ ہم پاکستان کو آگے لے کر چل سکتے ہیں بکول آپ میرے نہیں تڑھے بھی یہ دیکھیں جی یہ کریڈٹ پاکستان کی عوام کو جاتا ہے جنہوں نے بے وکوف نیازی کو کرپٹ نیازی کو پاگل نیازی کو ریجیکٹ کیا ہم چاہے سے یہ فرائی کا بار بار دیکھیں جی کر لیں کر لیں کر لیں کر لیں کر لیں کر لیں یہ آگ سب یہ بتاہیے جا کہ عام طور پر اس کے لئے دعاوں میں ہوتے ہیں اس میں جانبی نمسان ہی ہوتا ہے اور اس کے لئے اور ہماری نمسان ہوتا ہے جیسے کیلئے ہوا ہمارے پاس پہ یہ شہید ہو ہمیں بڑی جورت ہے ماضی میں بھی آپ نے نون لی کے فیصلت دیکھیں دیکھیں ہمارا کام ہے فیکس کو لاکر ایک مقدمہ بنا کر چلان پیش کرنا باقی تو عدالتوں کا کام ہے قانون کام ہے جو وہ اپنا راستہ خود اکتیار کرے ہم اپنا جو جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم انشاءاللہ پوری موسیقی